حدیث متواتر ہے اس حدیث کے دفاع پہ مہدسین نے کتابیں لکھی ہیں چاندہ حدیث ہیں جو متواتر ہیں جو کسرت سے صحابہ سے روایت ہیں یہ اٹلیس دو درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ غزبہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا اور اس کے لیے خندق کھو دی جاری تھی کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا آ رہے تھے حضرت امار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور ففٹی پلس ایج تھی اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں وہ بڑے والے پہاڑی پتھر تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک خاتوں سے ان کے سر اور داڑی کے جو بال تھے ان پر بٹی گرد صاف کی اور کہا وَيْحَا امار افسوس اے امار تَبْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةُ دونوں الفاظ ہیں وَيَدْعُونَهُ الْنَّارُ افسوس اے امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر پروفیسی آل موسٹ تیس سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی ہے جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف سے لڑتے ہوئے نائنٹی تھری ایرز کی ایج میں امار بن یاسر شہید ہو گئے اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی وہ مسند آمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک سلحہ دیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے انہوں نے حضرت امار کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ امار کا قاتل اور ماں لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے بلکہ حضرت معاویہ کو آ کے امر بن آس نے جب بتایا کہ وہ تو امار شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنے ہی پشاب میں بھیسل رہے ہو یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پشاب میں بھیسل رہے ہو اپنی کمزوری لوگوں کو ہائلائٹ کر رہے ہو ہم نے اسے قتل کیا اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا تو مرنا ہی تھا اس نے یہ تو علی نے مارا ہے استغفراللہ اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا یہ پھکی دی مولا علی نے مولا علی بھی پھکیاں دیں نسان ایہا الامیر قتلنا عمار ابن یاسر الذي يقول فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتله الفئة الباغیہ ما بک يا باعد اللہ انہوں نے قتلنا لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به ان صح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قاتل حمزہ لانه اخرجه معه لقتال المشركین يوم اخر اچھا اس سے یہ بھی پتا چلی کہ فکی کے طور پر کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی بھی مثال دے دے تو گستاقی نہیں ہے ورنہ اب یہ بات کریں نہ کہ بھئی کیا رسول اللہ قاتل تھے اب یہ سمجھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہہ دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا ہے سمجھائیے آپ کو پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا بارلین لوگوں نے وہ نعرے وہ والے نہیں لگائے بے گناہ بے خطا امار بن یاسر نہ امار بن یاسر کی کبھی شہادت کا دن منایا ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لیے امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا موسیقا